اچھا جب 2001 میں جب امی کا انتقال ہوا تو اس وقت کہاں تھے آپ اچھا وہ اس طرح تھا کہ میں تھا شارجہ میں ہماری سیریز چل رہی تھی اگینس میں بھی سری لنگا چل رہی تھی ہماری گھر آنے سے پہلے میں نے والدہ کو فون کیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں اس بار جو ہیں وہ ڈبل وکٹ کھیلنے لاہور نہیں جاؤں گا تو والدہ نے مجھے کہ نہیں بیٹا وہ ڈبل وکٹ تمہاری وجہ سے لوگ دیکھنے آتے ہیں تو تم وہاں لازمی جاؤ کھیلو مزہ آئے گا آپ کو آپ لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہو آپ اچھا انجوائے کرو گے میں نے کہا چلیں تو میں شارجہ سے ڈیریک لاہور کی فلائٹ بکڑی اگلے دن ڈبل وکٹ شروع ہو گئی بھائی کا فون آیا کہ گھر آ جاؤ تو میں نے کہا گھر آ جاؤ میں نے خیریت بھائی میں نے فینل میں پہنچی میں کیوں آ جاؤں گھر خیریت ہے سب کہ نہیں بس تم گھر آ جاؤ اب بیگم بھی میرے ساتھ ساتھی تھی لاہور میں تو میں فلائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اب میری اور بیگم کی بات چل رہی ہے کہ کیوں بھلایا انہوں نے گھر پہ بیگم کہہ رہی ہے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی میں نے کہا مجھے لگ رہا کہ والدہ کو کچھ ہوا ہے کہہ رہی نہیں نہیں وہ تو ٹک ٹاک ہے ان کو کیا ہوا ہے میں نے کہا مجھے لگ رہا کہ کچھ ہوا ہے خیر اترے ائرپورٹ پہ تو میرے ایک دوستر کرنل وہ آئے ہوئے تھے ائرپورٹ پہ لینے اور میرے چچا آئے ہوئے تھے دور کرشتا رہے ہیں میں چچا ان کو کہتا ہوں تو ان کے ساتھ نے گاڑی میں بیٹھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو انہوں نے پیچھے میری طرف دیکھا کہ امی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ کے میں گھر کس طرح پہنچا ہوں کیا حالت تھی میری اور ایک ہونا بندہ منٹلی تیار ہوتا ہے کہ یار والدہ آپ کی بیمار ہیں کافی عرصے سے تو ایسا کچھ تھا بھی نہیں خیر گھر گیا مطلب گھر میں ادھر ادھر پھر رہا ہو یقین نہیں ہو رہا کہ میری والدہ چلی گئے اس دنیا سے اچھا والدہ بھی یہاں سے نگلیں گی اچھا اس کمرے سے نگلیں گی کچن میں سے نگلیں گی تو سات آٹھ دن پندرہ دن بیچ دن بس اسی طرح ہی تھا کہ والدہ ابھی یہاں سے نگلیں گی مطلب یقین سے نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ہو گیا ایسا کیسے ہو گیا اور اگر آپ کے گھر میں ایک درخت لگا ہوا ساری زندگی آپ اس درخت کو دیکھ رہے ہیں اور پھر بیچ میں کار دیا جائے تو اس درخت کی بھی یہ بھی آپ کی فیلنگ ہوتی ہے تو ماں تو ماں ہوتی ہے خیر اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بعد ایسا تھا کہ کوئی رنگ کوئی خوشبو کوئی خوبصورت ہی نہیں تھی عجیب صوت خالی پنگ صوتہ تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں آگے کیسے زندگی گزاروں گا آگے ماں نہیں اب میں زندگی گزار کیسے پاؤں گا میں ایک قدم اگلا اٹھاؤں گا کیسے ماں کی دعاوں کے بغیر تو ماں تو میرا مطلب ہے کہ اللہ کا ایسا توفہ ہے اس سے خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے اور قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ قسمت والے ہیں اور یہ آپ کی پروگرام بھی ترو آپ کی پروگرام بھی ترو میں یہ پیغام بھی میسیج بھی لازمی دوں گا قسم اگر اپنی زندگی آپ نے سبھار نہیں ہے تو ان کی دعاوں سے ہی ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کوئی چارہ نہیں ہے یہ آپ کیلئے